دیکھئے بھئی آگے سبق شرح میں دیکھئے اچھا بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے جوزی کی ایک نئی تعریف پڑی تھی اور وہ جوزی اضافی ہے جوزی اضافی کہتے ہیں ہر آخص تحت العام ہر وہ چیز جو زیادہ خاص ہو کسی دوسری چیز کے مقابلے میں تو ہر آخص تحت العام جبکہ اس سے پہلے بھی جوزی کی آپ نے ایک تعریف پڑی تھی اور وہ جوزی حقیقی تھی اور اس کی تعریف تھی وہ مفہوم کہ عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز قرار نہ دے یا یوں آسان لفظوں میں یوں کہو جو کسیرین پر صادق نہ آئے بھئی وہ ہے جوزی حقیقی اور یہ ہے جوزی اضافی جو آخص تحت العام کو کہتے ہیں اور پھر انہوں نے آپ کو دونوں میں نسبت بھی بتلائی تھی کہ وہوا آعمو کہ یہ جو جوزی جو ابھی ذکر ہوئی یعنی جوزی اضافی یہ زیادہ عام ہے منہو اس جوزی سے جو اس سے پہلے آپ کو معلوم تھی یعنی جوزی حقیقی یعنی جوزی اضافی زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں جوزی حقیقی کے مقابلے میں تو ان دونوں میں عموم و خصوص متلق کی نسبت ہے کیونکہ جوزی اضافی ہوئی آعم اور جوزی حقیقی ہوئی آخص تو جو بھی جوزی حقیقی ہے وہ جوزی اضافی ضرور لیکن جو بھی جوزی اضافی ہو اس کا جوزی حقیقی ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ جوزی اضافی جو ہے وہ کلی بھی ہو سکتی ہے مثلا زید ہے زید جوزی حقیقی ہے تو وہ جوزی اضافی بھی ہے کیونکہ وہ آخص تحت العام بھی ہے یعنی کیونکہ وہ انسان کے نیچے واقع ہے اور انسان کے افراد میں سے ہے وہ اور جوزی اضافی اس کا جوزی حقیقی ہونا ضروری نہیں جیسے انسان یہ جوزی اضافی تو ہے لیکن جوزی حقیقی نہیں کیونکہ یہ تو کلی ہے اور کلی تو وہ ہے جو کسیرین پر صادق آئے اور جوزی حقیقی تو وہ ہوتی ہے جو کسیرین پر صادق نہ آئے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ ہر جوزی حقیقی جوزی اضافی تو ہے لیکن ہر جوزی اضافی اس کا جوزی حقیقی ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ کلی بھی ہو سکتی ہے اور اس عبارت میں دیکھو انہوں نے مطن میں کہا تھا وَهُوَا أَعَمُّ یہاں سے کیا بیان کر رہے تھے نسبت بیان کر رہے تھے جوزی حقیقی اور جوزی اضافی کے درمیان اور یہ ہوا ضمیر کس کو لوٹ آئی تھی جوزی کو اور أَعَمُّ مِنْهُ میں نے بتایا تھا مِنْهُ یہاں محضوف ہے تو مِنْهُ میں حاز امیر ہے اور وہ کس کو راجے وہ جوزی حقیقی کو تو یہ جو جوزی اضافی ہے یہ زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں اس جوزی حقیقی کے مقابلے میں اس کے بعد یہ شرح میں جو آیا تھا وَلَكَ أَن تَحْمِلَ قَوْلَهُ وَهُوَا أَعَمُّ عَلَى جَوَابِ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ یہاں سے شارح ایک نیا نکتہ آپ کو بتلانا چاہتے تھے ان کے کسی استاد نے اس مقام میں ایک اور نکتہ بیان کیا اس کو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو وَهُوَا أَعَمُّ اس کو سوالِ مُقَدَّر کا جواب بھی بنا سکتے ہیں سوالِ مُقَدَّر کا جواب بھی بنا سکتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ ماتن نے جوزی کی تعریف اخس کے ساتھ کی جوزی اضافی کی تعریف ماتن نے اخس کے ساتھ کی وَقَدْ يُقَالُ الْجُزْئِيُّ لِلْآخَسِ مِنَ الشَّئِي تو جوزی اضافی کی تعریف اخس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جوزی اضافی اخس مِنَ الشَّئِي کا نام ہے اور پیچھے اخس کا ذکر ہوا تھا اور وہاں سے پتا چلا تھا کہ اخس کس چیز کا نام ہے کلی کا نام ہے کس کا نام ہے کلی کا نام ہے جب کلی کا نام ہے تو یہاں بھی اخس سے کیا مراد ہوگی کلی اس سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ جوزی اضافی وہ صرف کلی ہوگی توجہ ہے کیونکہ جوزی اضافی کس کا نام اخس مِنَ الشَّئِي کا اور اخس پیچھے بتلایا تھا کس کا نام ہے کلی کا نام تو جب جوزی اضافی اخس مِنَ الشَّئِي کا نام تو اخس تو کلی ہوتی ہے تو معلوم ہوا جوزی اضافی صرف کلی ہوگی حالانکہ یہ تو درست نہیں جوزی اضافی وہ تو کلی بھی ہوتی ہے اور جوزی حقیقی بھی توجہ ہے جوزی اضافی میں کون کون داخل ہوتا ہے جوزی حقیقی بھی اور کلی بھی جوزی اضافی وہ جوزی حقیقی کو شامل ہوتی ہے لیکن ماتین نے جو تعریف کی اس کے مطابق جوزی حقیقی اس کے اندر داخل نہیں ہو رہی تو ماتین پر اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے جوزی اضافی کی تعریف اخص من الشہ کے ساتھ کی یہ تو جوزی حقیقی کو شامل نہیں تو اسی اعتراض کا جواب آگے ماتین دے رہے ہیں وَهُوَا أَعَمُمُ ہوا ضمیر اخص کو راجے کہ یہ والا اخص جو ہے یہ زیادہ عام ہے مِنْ هُو اس اخص کے مقابلے میں جو پیچھے ذکر ہوا تھا یہ والا اخص اس اخص کے مقابلے میں زیادہ عام ہے وہ تو صرف کلی کو شامل تھا لیکن یہ کلی کے ساتھ ساتھ جوزی کو بھی شامل ہے تو اب جوزی اضافی کے اندر کلی بھی داخل ہوئی اور جوزی حقیقی بھی داخل ہو گئی لہٰذا اب اعتراض ختم ہوا جب بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئے کتاب پر وَلَكَ أَن تَحْمِلَ قَوْلَهُ وَهُوَا أَعَمُّ عَلَى جَوَابِ سُؤَالٍ اور آپ کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ آپ محمول کر لیں مصنف کا قول وَهُوَا أَعَمُّ كُوْا عَلَى جَوَابِ سُؤَالٍ مُقَدْرٍ ایک سوال مقدر کے جواب پر کہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں کہ اَنَّ قَائِلًا يَقُولُ گویا کہ کہنے والا کہتا ہے الْأَخَسُ عَلَى مَا عُلِمَ سَابِقًا کہ آخَس بِنَا بَرْ اس کے جو ماقبل میں معلوم ہوا وَالْكُلِّيُّ الَّذِي يَسْتُقُ عَلَيْهِ قُلِّيٌّ آخَرُ صِدْقًا قُلِّيًّا وَلَا يَسْتُقُهُ عَلَى ذَلِكَ الْآخِرِ كَذَلِكَ بھئی اَخَس اَخَس کسے کہتے تھے ماقبل میں کیا بتلایا تھا انسان اور حیوان کو ذرا تصور کر لیں ایک ہے انسان اور ایک ہے حیوان دونوں میں کونسی نسبات عموم و خصوص مطلق ہر انسان وہ کیا ہے حیوان لیکن ہر حیوان انسان نہیں تو ان میں اَخَس کون انسان اور عم کون حیوان تو انسان جو اَخَس ہے وہ ایسی کلی ہے کہ دوسری کلی تو اس کے اوپر پورے طور پر صادق آ رہی ہے لیکن یہ اس پر اس طرح یعنی پورے طور پر صادق نہیں آ رہا یہی بیان کر رہے ہیں کہ اَنَّ قَائِلًا يَقُولُ الْآخَسُ عَلَى مَا عُلِمَ سَابِقًا کہ اَخَس جو ہے بنابر اس کے جو قبل میں معلوم ہوا وَالْقُلِّيُّ الَّذِي يَسْتُقُ عَلَيْهِ قُلِّيٌّ آخَرُ صِدقًا قُلِّيًّا اَخَس وہ کلی ہے جس پر دوسری کلی پورے طور پر صادق آئے وَلَا يَسْتُقُهُ عَلَى ذَلِكَ الْآخَرِ كَذَلِكَ اور یہ اس کلی پر اس طرح صادق نہ آئے یعنی پورے طور پر صادق کا ذالق کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس پر اس طرح یعنی پورے طور پر صادق نہ آئے وَالْجُزْئِيُّ الْإِضَافِيُّ لَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ كُلِّيًّا بَلْقَدْ يَكُونُ جُزْئِيًّا حَقِقِيًّا اور جزی اضافی وہ تو لازم نہیں ہے کہ کلی ہو بلکہ قد يَكُونُ جُزْئِيًّا حَقِقِيًّا وہ تو کبھی کبھا جزی حقیقی بھی ہوتی ہے فَتَفْصِيرُ الْجُزْئِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِي کلی کے معنی تو تفسیر کرنا جوزی اضافی کی اس اخص کے ساتھ جو اس معنی یعنی کلی کے معنی میں ہو تفسیر بالاخص یہ کیا ہے تفسیر بالاخص ہے بھئی دیکھو یاد رکھو ایک ہے تعریف اور ایک ہے معرف تعریف اور معرف آپ نے پڑھا تھا تعریف اور حجت کے بارے میں کہ دو معلوم تصوروں کو ملا کر ایک مجھول تصور کو حاصل کیا جاتا ہے تو یہ جو دو معلوم تصور جن کو آپ نے جوڑا اور ترتیب دیا اور انہوں نے کہاں تک پہنچایا مجھول تصور تک تو یہ معلوم تصور تعریف کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں اس کو تعریف بھی کہتے ہیں اس کو معرف بھی کہتے ہیں اور اس کو قول شارح یعنی ایک چیز کی شرح کرتا ہے جیسے حیوان ناتق حیوان اور ناتق کو ملایا تو ہمیں انسان کی حقیقت حاصل ہو گئے انسان کا ہمیں پتا چل گیا تو یہ حیوان اور ناتق انہوں نے کہاں تک پہنچایا انسان تک تو یہ حیوان ناتق یہ کیا ہے تعریف ہے اسی کا دوسرا نام کیا معرف بھی ہے یہ پہچان کروانے والا ہے معرف ہے اور اسی کا نام کیا ہے قول شارح یعنی یہ قول انسان کی شرح کرنے والا ہے اس کو کھول کر بیان کرنے والا ہے تو وہ معلوم تصورات جو مجھول تصور تک پہنچا دیں ان کو کیا کہتے ہیں تعریف اور اسی طرح معرف اور قول شارح اور جس چیز تک پہنچائیں اس کو کیا کہتے ہیں معرف کہتے ہیں تو حیوان ناتق یہ کیا ہے تعریف ہے یہ یوں کہیں معرف ہے یا یہ قول شارح اور کس تک پہنچایا انسان تک تو انسان کیا ہوا معرف ہوا یا جیسے آپ نے نحف کے اندر پڑا ہے کلمہ کی تعریف کیا کرتے ہیں کئی چیزوں کو جوڑا اس سے آپ کو کلمہ کا پتا چل گیا پہلے کلمہ کا پتا نہیں تھا یہ ایک مجھول تصور تھا پھر اس کے بعد لفظ لفظ کو جوڑا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے لفظ وزعہ 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 آپ کو الکلمہ کی پہچان ہو گئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو مختلف علوم میں چیزوں کی آپ تعریفیں پڑھتے رہتے ہیں وہ یہی معرف ہے کہ کچھ معلوم تصورات کو آپ نے ملایا اور ان معلوم تصورات نے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا مجھول تصور تک آپ کو الکلمہ کی تعریف معلوم نہیں تھی کہ کلمہ کسے کہتے ہیں تو صاحبِ کتاب نے کیا تعریف کی لفظوں وزعہ لمعنہ مفرد آپ کو لفظ کا بھی پتہ تھا آپ کو وزعہ کا بھی پتہ تھا آپ کو معنا کا بھی پتہ تھا آپ کو مفرد کا بھی پتہ تھا یہ چار تصورات ملائے اور اس سے آپ کو کس کی پہچان ہو گئی کلمہ کی پہچان ہو گئی تو کلمہ ہوا معرف اور یہ کیا ہوئی یہ تعریف اسی کا دوسرا نام کیا معرف بھی اور اسی کا نام قول شارح بھی اسی طرح دو یا تین معلوم تصدیقات کو ملاتے ہیں تو وہ ہمیں مجھول تصدیق تک پہنچا دیتی ہیں تو یہ جو معلوم تصدیقات جو ہمیں مجھول تک پہنچانے والی ہیں ان کو دلیل اور حجت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ دلیل اور حجت کہتے ہیں اچھا تو بات میں کر رہا تھا تعریف کی بھئی تعریف یاد رکھو یہ جو تعریف ہے یہ جامع مانع ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے؟ جامع مانع ہونی چاہیے جامع کا معنی یہ ہے جس جیس کی تعریف کر رہے ہیں اس کے سارے افراد اس کے اندر آنے چاہیے کوئی ایک فرد بھی باہر نہ رہے جیسے کلمہ کلمہ کے تین افراد ہیں اسم فیل اور حرف توجہ ہے کلمہ کے تین افراد ہیں اسم فیل اور حرف تو کلمہ کی ایسی تعریف کی لفظوں وزع لیمانم مفردین کہ یہ تینوں اس کے اندر داخل ہو گئے اگر کلمہ کی تعریف ایسی کرتے کہ ان تین میں سے دو داخل ہوتے اور تیسرا باہر رہ جاتا وہ تعریف اس پر صادق ہی نہیں آ رہی تو ہم کہتے یہ تعریف جامع نہیں یہ اپنے تمام افراد کو جمع کرنے والی نہیں ہے تعریف کو کیا ہونا چاہیے؟ جامع اور مانع جامع کا کیا معنی؟ کہ یہ معرف جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کے تمام افراد کا احاطہ کر لے سارے اس کے اندر آ جائیں کوئی بھی باہر نہ رہے تو اگر کلمہ کی آپ ایسی تعریف کرتے کہ اس کے اندر عسم اور فیل تو آ جاتے لیکن حرف داخل نہ ہوتا تو ہم کیا کہتے یہ کیسی تعریف ہے؟ جامع نہیں اس نے کلمہ کے سارے افراد کا احاطہ نہیں کیا تو یہ جامع کا کیا معنی؟ کہ وہ تعریف معرف کے تمام افراد کو جامع ہو شامل ہو کوئی اس سے باہر نہ رہے اور تعریف کو منع بھی ہونا چاہیے یعنی غیر اس میں داخل نہ ہو غیر اس میں یہ جو افراد ہیں وہ ہی داخل ہوں باقی اس کے اندر داخل نہ ہوں اگر باقی بھی اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو کہیں گے کہ یہ تعریف منع نہیں ہے یعنی غیر بھی اس کے اندر داخل ہو رہا ہے تو تعریف کو ہمیشہ کیا ہونا چاہیے جامع مانع ہونا چاہیے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو دوسرے لفظوں میں یوں کہو ایک ہے معرف ایک ہے معرف یعنی تعریف یاد رکھو معرف اور تعریف کو مساوی ہونا چاہیے معرف اور تعریف کو مساوی ہونا چاہیے جہاں معرف صادقہ ہے وہاں تعریف بھی صادقہ ہے یوں کہیں جہاں معرف صادقہ ہے وہاں معرف بھی صادقہ ہے تو تعریف کو معرف سے آعم بھی نہیں ہونا چاہیے آخص بھی نہیں ہونا چاہیے مباین بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ مساوی ہونا چاہیے توجہ ہے کیا تعریف کو معرف سے آخص بھی نہیں ہونا چاہیے آعم بھی نہیں ہونا چاہیے مباین بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ مساوی ہونا چاہیے مثلا آپ سے میں نے پوچھا رجول پاکستانی کی تعریف کریں آپ نے کہا کہ وہ جو پاکستان اور ہندوستان میں رہتے ہیں یوں کہیں وہ جو پاکستان اور افغانستان میں رہتے ہیں یہ تو غیر اس کے اندر داخل ہو گیا تو تعریف عام ہو گئی کیا ہو گئی زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں معرف کے مقابلے میں معرف کیا ہے رجول پاکستانی اور تعریف اس کے اندر پاکستانی بھی داخل ہو رہے ہیں اور افغانستان والے بھی داخل ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہوئی تعریف بالاعم حالانکہ تعریف کو عام نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے مساوی ہونا چاہیے اور تعریف بالاخص بھی درست نہیں ہے مثلا آپ سے میں نے کہا کہ رجل پاکستانی کی تعریف کریں آپ نے جواب میں کہا کہ وہ لوگ جو لاہور کراچی پشاور اور کوئٹا میں رہتے ہیں تو یہ تعریف اپنے تمام افراد کو جامع ہے کیا صرف یہی رجل پاکستانی اس کے علاوہ اور ہیں کہ اور نہیں ہیں اور بھی ہیں تو یہ تعریف اخص ہوئی کیا ہوئی معرف کے مقابلے میں یہ تعریف کیا ہو گئی اخص تو تعریف کو عام بھی نہیں ہونا چاہیے کہ غیر اس کے اندر آ جائیں تعریف کو اخص بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سارے افراد اس کے اندر نہ آئیں اور تعریف کو مباین بھی نہیں ہونا چاہیے مثلا آپ سے کہا کہ اس نے رجل پاکستانی کی تعریف کریں آپ نے کہا وہ جو افغانستان میں رہتے ہیں یا آپ نے کہا وہ جو ہندوستان میں رہتے ہیں بھئی یہ تو آپ نے تعریفی المباین کر دی ان میں سے تو کسی پر بھی معرف صادق نہیں آ رہا ان میں سے تو کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے تو تعریف اخص بھی نہیں ہونی چاہیے عام بھی نہیں ہونی چاہیے مباین بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ تعریف کیا ہونی چاہیے مساوی لہٰذا رجل پاکستانی کی تعریف آپ سے کس نے پوچھی تو آپ نے کہا وہ رجل جو پاکستان میں رہتے ہیں اب تاریخ مساوی ہے جو پاکستان میں رہتا ہے وہ کیا ہے رجل پاکستانی ہے دونوں مساوی ہیں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں جو پاکستان میں رہنے والا ہے وہ رجل پاکستانی اور جو رجل پاکستانی ہے وہ پاکستان میں رہنے والا سورت سمجھ میں آگئی اعتراض یہ کر رہے تھے وہی اعتراض جو میں نے ذکر کر دیئے اسی کی تقریر شارع کر رہے ہیں کہ آپ نے جوزی کی تعریف کس کے ساتھ کی اوپر متن میں دیکھیں اخص کے ساتھ اور اخص پیچھے بتایا تھا کس کا نام ہے کلے کا نام ہے اور جوزی اضافی میں تو کلی بھی داخل ہوتی ہے اور جوزی حقیقی بھی لیکن آپ کے اس تعریف سے جوزی اضافی کی تعریف میں صرف کون داخل صرف کلی توجہ ہے آپ نے جو جوزی اضافی کی تعریف کی اخص کے ساتھ اور اخص تو کس کا نام ہے کلے تو یہ تو جزی اضافی صرف کلی ہوئی حالانکہ جزی اضافی صرف کلی ہوتی ہے یا جزی حقیقی بھی جزی اضافی ہوتی ہے جزی حقیقی بھی جزی اضافی ہے وہ بھی اس کے اندر داخل تو جزی اضافی کی تعریف آپ نے جو اخص کر دی یہ تعریف بالاخص ہے یہ کیا ہے تعریف بالاخص بھی نہیں ہونی چاہیے تعریف بالاعم بھی نہیں ہونی چاہیے تعریف بالمبائن بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ تعریف تو کس کے ذریعے ہونی چاہیے مصاوی کے ذریعے بات سمجھ میں آگئی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَتَفْسِيرُ الْجُزْئِيِّ الْإِضَافِيِّ بِالْأَخَسِّ بِحَازَ الْمَعْنَى جوزی اضافی کی تعریف بِالْأَخَسِّ کرنا بِحَازَ الْمَعْنَى اس معنی کے ساتھ یعنی اخس کا کونسا معنی کلی کلی والے معنی کے ساتھ جوزی اضافی کی تعریف اخس کے ساتھ کرنا تفسیر بِالْأَخَسِّ یہ کیا ہے تفسیر بِالْأَخَسِّ ہے اور تفسیر اور تعریف بِالْأَخَسِّ ہونی چاہیے یا بِالْمُصَاویِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَهُوَا أَعَمُّ تو ماتن نے جواب دیا اپنے قول وَهُوَا أَعَمُّ کے ذریعے اَيَ الْأَخَسُ الْمَذْكُورُ هَا هُنَا اَعَمُّ مِنَ الْمَعْلُومِ سَابِقَنْ آنِفًا کہ وہ جو اخس یہاں مذکور ہے اَعَمُّ وہ زیادہ عام ہے مِنَ الْمَعْلُومِ سَابِقًا وہ جو مقبل میں معلوم ہوا تھا آنفا ابھی یہاں جو اخس مذکور ہوا یہ زیادہ عام ہے اس اخس سے جو مقبل میں ابھی معلوم ہوا تھا مقبل میں اخس آیا تھا اس کا کیا معنی تھا کلی یہ والا آخص اس کے مقابلے میں زیادہ عام ہے وہ صرف کلی کو شامل تھا لیکن یہ کلی کے ساتھ ساتھ جزی حقیقی کو بھی شامل ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ ایل آخص المذکوروہاہنا کہ یہاں پر جو آخص مذکور ہے اعم من المعلوم سابقا وہ زیادہ عام ہے اس آخص سے جو ماقبل میں معلوم ہوا تھا آنفا ابھی آنفا کا معنی ہے ابھی یاد رکھو اردو میں ابھی یہ دو قسم پر ہے ایک زمانہ حال والا ایک زمانہ ماضی والا اردو میں دونوں کے لئے ابھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے مثلا آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں ابھی میں پڑھ رہا ہوں ابھی میں دیکھا یہ ابھی کونسا ہے حال والا اور ایک ابھی زمانہ ماضی والا ہوتا ہے جیسے آپ سے کسی نے کہا کیا زید آ گیا ہے آپ کہتے ہیں ابھی آیا ہے ابھی ابھی آیا ہے یعنی ابھی قریب کے زمانے میں وہ آ گیا ہے تو یہ ابھی کونسا ہے ماضی والا ہے ماضی والا ہے تو اردو میں دونوں کے لئے ابھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں خال والا ابھی ہو اس کے لئے الان لفظ بولتے ہیں الانا الانا ابھی اور ماضی والا ابھی ہو تو اس کے لئے آنی فن بولتے ہیں بات سمجھ میں آ گئے اور وہ جو آخص کا معنی معلوم ہوا تھا کیا معنی تھا پہلے کلے وہ بھی ابھی معلوم ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے ہی ایک دو سطریں قبل ہی معلوم ہوا تھا بات سمجھ میں آ گئے تو یہ معنی ہے وہ جو من المعلوم سابقا آنفا وہ اخص جو معلوم ہوا تھا ما قبل میں آنفا ابھی ومنہ یعلم ان الجزئی بہذا المعنی اعم من الجزئی الحقیقی اوپر جو تھا مطن پہلی تقریر کیا تھی وہوہ اعم وہ ضمیر کس کو لوٹائی تھی جوزی پہلی تقریر وہوہ اعم کے در یہ ماتن کیا بیان کرنا چاہتے ہیں نسبت بیان کرنا چاہتے ہیں اور دوسری تقریر کے مطابق ہوا ضمیر کس کو لوٹائی آخص کو اور اس کے در یہ کیا کرنا چاہتے ہیں سوال مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں تو یہ جو دوسری تقریر ہے اس کے مطابق بھی نسبت معلوم ہو رہی ہے لیکن التزاما پہلے صراحتا نسبت معلوم ہو رہی تھی وہوہ اعم یہ جوزی اضافی زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں جوزی حقیقی کے مقابلے میں تو پہلے صراحتا نسبت بیان ہو رہی تھی آپ بھی نسبت وہوہ اعم سے نسبت معلوم ہو گئی لیکن التزاما معلوم ہوئی کس طرح کیوں ادھر دیکھو کیونکہ جوزی اضافی کی تعریف کس کے ساتھ کی آخص کے ساتھ اور بتایا یہ والا آخص ماقابل میں جو آخص آیا تھا اس سے زیادہ عام جب یہ والا آخص زیادہ عام ہے تو اسی کے ساتھ تو تعریف کس کی کر رہے ہیں جوزی کی اسی آخص کے ساتھ تعریف کس کی کر رہے ہیں جوزی کی جب یہ آخص زیادہ عام ہے تو یہ جوزی بھی کیا ہوئی زیادہ عام ہوئی کس کے مقابلے میں جوزی حقیقی کے مقابلے میں بات سمجھ میں آگئی تو اس سے بھی نسبت کا تو پتہ چل گیا کہ جوزی حقیقی اور جوزی اضافی میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے لیکن پہلے سراحتن پتہ چل رہا تھا اور اب التزامن یعنی اس کے ساتھ لازم ہے جب آخص آعم ہوا جب آخص کیا ہوا زیادہ عام ہوا تو اسی کے ساتھ تو تعریف کی ہے جوزی کی تو جوزی بھی اضافی بھی کیا ہوئی وہ بھی زیادہ عام ہوئی اس جوزی کے مقابلے میں جو پہلے ذکر ہوئی تھی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَمِنْ هُوْ يُعْلَمُ اور اسی سے معلوم ہو گیا کہ اَنَّ الْجُزْئِيَّ بِهَادَ الْمَعْنَى آْعَمُ مِنَ الْجُزْئِيِّ الْحَقِيقِيِّ کہ جوزی جو ہے اس معنی کے ساتھ یعنی یہ جو جوزی اضافی ہے یہ یوں کہیں کہ جوزی اس معنی کے ساتھ یعنی اَخَسْ مِنَ الشَّيْءِ کے معنی کے ساتھ اَعَمُ مِنَ الْجُزْئِيِّ الْحَقِيقِيِّ یہ زیادہ عام ہے جوزی حقیقی سے فَيُعْلَمُ بَيَانُ النِّسْبَتِ الْتِزَامًا تو اس سے نسبت کا بیان معلوم ہو گیا الْتِزَامًا کس طرح؟ الْتِزَامِ طور پر یعنی وہ اس کے ساتھ لازم ہے کیا ہے؟ بھئی پھر دیکھو اس جوزی کی تعریف کس کے ساتھ کی؟ جوزی اضافی کی اَخَسْ کے ساتھ کس کے ساتھ؟ اور اَخَسْ بتایا یہ بل اَخَسْ اس اَخَسْ سے زیادہ عام وہ تو صرف کلی تھا لیکن یہ کلی کے ساتھ ساتھ جوزی حقیقی بھی ہے تو جوزی کی تعریف کی اس اَخَسْ کے ساتھ جب یہ اَخَسْ زیادہ عام ہے تو اسی اَخَسْ کے ساتھ تو کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ جوزی اضافی کی یہ اَخَسْ کے ساتھ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ جوزی اضافی کی تو جوزی اضافی بھی کیا ہوا؟ زیادہ عام جب یہ اَخَسْ زیادہ عام ہے تو یعنی تعریف دیکھو پھر مطن پھی آؤ ذرا وَقَدْ يُقَالُوا الْجُزِيُ لِلْآخَسِ مِنَ الشَّى یہ جوزی یہ ہے معرف اور اَخَسْ مِنَ الشَّى کیا ہے؟ جوزی کیا ہے؟ معرف اس کی تعریف کی جا رہی ہے اور اَخَسْ مِنَ الشَّى کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے تو تعریف میں بتایا یہ جو اَخَسْ ہے یہ یہ زیادہ عام ہے اس اَخَسْ سے جو پہلے آیا تھا یہ اَخَسْ کس کو شامل؟ جوزی حقیقی کو بھی شامل ہے جب یہ جوزی حقیقی کو شامل ہوا تو یہ تعریف کس کی ہے؟ جوزی اضافی کی تو جوزی اضافی بھی کس کو شامل ہوئی؟ جوزی حقیقی کو بھی شامل ہوئی تو یہ اس کے مقابلے میں کیا ہو گئی؟ زیادہ عام تو التزاماً نسبت معلوم ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ مانا ہے فَيُعْلَمُ بَيَانُ النِّسْبَتِ التزاماً تو نسبت معلوم ہو گئی التزامی طور پر وَهَادَ مِن فَوَائِدِ بَعْضِ مَشَائِخِنَا اور یہ ہمارے بعض مشائخ یعنی بعض اساتذہ کے فوائد میں سے ہے یعنی انہوں نے یہ فائدہ ذکر کیا تھا تاب اللہ ساراہو اللہ ان کی قبر کو اچھا کرے تابہ کا معنی اچھا کرنا اور سارا سارا ویسے گیلی مٹی کو کہتے ہیں تر مٹی لیکن یہاں مراد قبر ہے ساراہو ان کی قبر تاب اللہ ساراہو اللہ ان کی قبر اچھی فرمائے یعنی ان کی آخرت کی اللہ منزلیں آسان فرمائے بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا؟ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ ہوا اعمو کو آپ سوال مقدر کا جواب بھی بنا سکتے ہیں اس صورت میں یہ ہوا ضمیر اخص کو راجع کریں کس کو؟ اخص گویا ما قبل سے اعتراض پیدا ہوا اعتراض یہ کہ آپ نے جوزی اضافی کی تعریف اخص کے ساتھ کی اور اخص تو کلی کا نام ہے معلوم ہے جوزی اضافی صرف کلی ہونی چاہیے حالانکہ جوزی اضافی صرف کلی تو نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کلی بھی ہوتی ہے اور جوزی حقیقی بھی ہوتی ہے تو اس اعتراض کا آگے جواب دے دیا وہ ہوا اعمو کہ یہ جو اخص یہاں ذکر ہوا یہ زیادہ عام ہے اس اخص کے مقابلے میں جو پہلے آپ کو معلوم ہوا تھا وہ تو صرف کلی پر صادق آتا تھا لیکن یہ کلی کے ساتھ ساتھ جوزی کو بھی شامل ہے اور جب یہ اخص زیادہ عام ہوا تو یہ تعریف کس کی تھی؟ جوزی اضافی تو جوزی اضافی بھی زیادہ عام ہو گئی کس کے مقابلے میں؟ جوزی حقیقی کے مقابلے میں اور اب یہ زیادہ عام ہوئی تو دونوں میں کونسی نسبت ہوئی؟ عموم و خصوص مطلق کی اس نسبت کا بھی پتہ چل گیا اس سے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام